اور اب آپ کو بتائیں توشک خانہ فوجداری کا روائی کیس میں عمران خان کے وارن گرفتاری منسوخ ہو گئے ہیں دارت نے فائل گم ہونے کے باوجود آج عمران خان کی حاضری تسلیم کر لی چیرمن پی ٹی آئی کو دوبارہ تیس مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے عمران خان واپس لاہور روانہ ہو گئے قافلہ موٹروے ٹول پلازا عبور کر گیا ہے سوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں عمران خان کو دوبارہ تیس مارچ کو طلب کر لیا ہے عمران خان پر آج بھی فرد جرم آئید نہیں ہو سکی جبکہ جج کی جانب سے یہ رمارک زیہ گئے کہ شواہد عمران خان کی عدم موجودگی میں بھی ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں عمران خان کی فائل گم ہونے پر سب فریقین کے بیانات ریکارڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ بھی سامنے آیا اسے میں مزید بات کریں گے سوہل رشید اپنے صرف موجود ہے سوہل تیس مارچ کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو اگلی سامات پر فرد جرم آئید کی جائے گی یا کیس کے قابل سامات ہونے پر دلائل سنے جائیں گے دیکھیں تیس مارچ کی تاریخ جو رکھی گیا ہے وہ کیس کے قابل سامات ہونے ایک کے معاملے پر دلائل ہی طلب کیے گئے ہیں اور عمران خان کی حاضری رکھی ضرور گئی ہے لیکن ساتھ دادنگی رمارک بھی دیئے ہیں کہ اگر استثمہ کی درخواست بھی آگئی تو اسے بھی دیکھ لیں گے اس کے ساتھ عمران خان کی جو وارنٹس تھے ناقابل زمانت وارنٹس گرفتاری کے ان کو منفوخ کر دیا گیا ہے اور عمران خان کی حاضری کو تسلیم کر لیا گیا ہے اگر کہ انہوں نے جس فائل پر حاضری لگائی تھی وہ جوڈیشل فائل قائب ہو چکی ہے تو اس کو پرسرات طریقے سے وہ غائب ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کا کچھ سراغ نہیں ملا جو ایس پی سے حاضری لینے گئے تھے ان کا یہ عطالت کے سامنے بیان سامنے آیا آخر میں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ حاضری ہوئی بھی تھی یا نہیں اور اس کے بعد انہیں کچھ پتہ نہیں کہ فائل ان کے آتھ میں آئی یا نہیں کیونکہ آسو کی احساسی چلی وہ گر گئے تھے جس کے بعد انہیں کچھ یاد نہیں ہے خاجہ عرس تو عمران خان کے وکیل تھے ان کی حاضری سے ضرور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سپرین کورٹ تک بھی لے کر جائیں گے یہ معاملی واقعہ نہیں ہے لیکن جد نے یہ کہا کہ ہم اس چیز کو تیع کر لیتے ہیں سب کے دو بیان ہیں وہ عوض پر لیے گئے ہیں اور ان کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور خاجہ عرس نے بھی پوچھا گیا کہ آپ حرف دینے کو تیار ہیں کہ گیٹ پر عمران خان کی گاڑی آئیتی اور وہ آتا دالت تک کون سے بیس پر خاجہ عرس نے کہا کہ یقین ہمیں یہ کہنے کو تیار کر رہے ہیں اور ابھی بھی آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا